السلام علیکم guys welcome to my channel world of machine تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو میرا نام نویدر آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ نئے کار واشر کا ریویو شیئر کرنے والا ہوں تو جو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی کار واشر کی دو اس کا بہت اچھا رسپونس آیا تھا تو کافی سارے جو میرے کار واشر سے وہ سیل ہو گیا تھا جس میں ایف ایٹ کار واشر بھی تھا وہ بھی سیل ہو گیا تھا تو بہت سے بھائیوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ہائی ویڈیو میں کار واشر دکھائیں تو دوستو آج میں اسی سنسلے میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج مالے پاس کچھ نئے ڈیفرنٹ کمپنی کے کار واشر آئے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ان کا ریویو شیئر کروں میں ان کی انبوکسنگ کروں تاکہ آپ لوگوں کو ان کی کواللے کے بارے پتا چل سکے تو دوستو ویڈیو کو آپ نے ایک تک دیکھنا سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو ان کی جو ہے سب کی سپیسیفکیشن کے بارے میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تو دوستو یہ ڈیفرنٹ کمپنی کے ہمارے پاس اس ٹائم جو چار آرٹیکل ہیں تین یل اور ایک یہ ہے یہ جو ہے یہ تو یہ دوستو جو ہے جوزی کمپنی کا یہ پچیس سو وارڈ کے اندر یہ بہت زیادہ ہیویڈیوٹی آجاتا ہے جسے ایفیٹ تھا یہ اسی کے مقابلے میں کارواشر آیا ہے تو یہ جو ہے یہ نارمل کام کے لیے یہ بھی اچھی کمالٹی میں ہے ہیویڈیوٹی کام کے لیے لیکن ایک ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہیوی پریشر والا تو یہ اس چیز میں آجاتا ہے تو نارمل ایچی سروس کے لیے گھرمہ استعمال کے لیے لوگ یہ بل استعمال کرتے ہیں تو یہ اچھی کمالٹی میں سب سے پہلے ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے پریس کورٹ کمپنی کا یہ چائنہ کی کمپنی ہے ریجسٹر کمپنی ہے بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں سب ہی اچھی کمالٹی میں ہیں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تقریباً سو میں سے نائنٹی پرسن جو چیزیں ہیں وہ چائنہ سے بن کے آرہی ہیں صرف فرقیاں ہوتا ہے کوئی اچھی کمالٹی میں کوئی ہلکے کمالٹی میں تو یہ جو آپ کے سامنے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ساری چائنہ کی ہیں لیکن یہ کمالٹی اچھی آپ کو میں چلا کر الگ سے ویڈیو بنا کر ان کا ریزرٹ بھی چیک کرو ہوں گا تو سب سے پہلے دوستر مالے پاس موجود ہے پریس کورٹ کمپنی کے کار واشر ہے جسٹر کمپنی ہے اس کے آپ کو سارے ٹولز ملیں گے بہت ہی ہی ویڈیوٹی اور اچھی کوالٹی میں انہوں نے ڈیزائن کیا گیا ہے تو یہ دس ہزار ایک ہزار وارٹ کے اندر ہے یہ ہائی پریشر واشر اس کے اوپر لکھا ہوئے اگر واشر کے اوپر ہائی پریشر لکھا ہوئے پریشر ہے فلو اس کا جو ہے وہ تین سو تیس لیٹر پر ہار ہے موٹر کوپر کے اندر ہے پمپ اس کا علمینیم کے اندر ہے موٹر ٹائیب جو ہے انڈکشن موٹر ہے اس کے بعد جو اس کا ہائیٹ آف موٹر ہے اسی میلی میٹر ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ گیارہ کلو گرام یعنی کہ اس کا بارے مکمل دیٹیل آپ کو بتائی گئے یہ پریس کورٹ یہاں پر بار کورٹ مکمل انہوں نے اپنا سسٹم دیا ہوئے میڈ این چائنا ٹھیک ہے یہ پی جے ڈیو سیونٹین یہ اس کا موڈل نمبر ہوتا ہے تو یہ پریس کورٹ اچھی کمپنی میں اگر ہیلو اسمال کے لیے آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے اسمال کر سکتے ہیں اگر اپنے گھر میں اسمال کرنا تو ایک اچھی چیز بنی ہوئی ہے تو یہاں پی انہوں نے جو اس کے ساتھ چیزیں ہمیں دی ہیں وہ لکھا ہوئے دو میٹر کا اس کا انلیٹ پائپ ہے پانچ میٹر کا اس کا دوسرا پائپ ہے تھریڈڈ پائپ ہے اس کے بعد جو اس کا ٹرانسپیرنٹ فیلٹر ہے سیلف جو ہے نا فیلٹر ہے اس کے ساتھ اس کے بعد شورٹ گانہ ہے اس کی تو اس کو ہم کھول لیتے ہیں کھول کے تو آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کے اندر ہمیں جو چیزیں ہیں وہ کس طرح کی ہیں کس ٹرائپ کی اس کی کوالٹی کیا ہے تو آج ہے اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمیں فیلٹر ملے گا اس فیلٹر کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو اس کا پانی والا پائپ ہوتا ہے پائپ کو لگا کے اس کو بالٹی میں ڈال دیں اگر کچھرہ وغیرہ ہوگا تو وہ اس کے ساتھ آگے نہیں جائے گا فیلٹر کا یہ فائدہ ہے سب سے پہلے یہ فیلٹر ہے اس کے ساتھ اس کے بعد یہ اس کا جو ہے گن والا پائپ ہے ٹھیک ہے یہ گن والا پائپ ہے اس کا اس کے بعد یہ اس کی شیمپو والی گن ہے شیمپو مارنے کے لئے صرف مارنے کے لئے گن ہے دیوئی اس کے بعد دوستو ہمیں اس کے ساتھ یہ اس کا پائپ ملے گا پائپ ہے اس کے بعد یہ اس کا ہے انہوں نے جو نوزل دیا پائپ والی نوزل ہے یہ اس کا جو ہے مینویل بوک ہے اس کی اور یہ ہمارے پاس اس کی جو ہے گن ہے ٹھیک ہے چھوٹے سائز اس کی سروس کے لئے گن بہت اچھی رہتی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی کو آپ آرام سے اگر بڑی گن ہوگی تو اس کو دھونا درہا مشکل ہوگا چھوٹی گن کے ساتھ دیرا آسانی سے ہو جاتا ہے اس کا سائز چھوٹا ہے آئیزیلی بیک کے اندر بھی آسکتا آپ کے تو اس کو ہمبائی نکال کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کس سرائب کا بنا ہوگا ہے یہ اس کی مکمل اسیسری اس کے ساتھ کمپلیٹ اسیسری ملے گی آپ لوگوں کو یہ ہمارا باشر ہے اس کو ہم باہی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں تو دوستو اس کو اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں ڈبے کے اوپر اچھے سے آپ کو نظر آ جائے گا یہ دیکھیں تو دوستو یہ ہمارا باشر ہے ٹھیک ہے اس ٹائب کی اس کی موٹر ہے انڈکشن موٹر نیچے لگی ہوتی ہے پیور کپر کے اندر ہے یہ سامنے اس کے پمپ لگا ہو گیا یہ انلیٹ کا آوٹلیٹ کا پائپ ہے یہ پیس کوڈ اس کا وارٹر پروو اس کا آن آف بٹن ہے یہ وارٹر پروو ہی ہوتے ہیں قریبا زیادہ تر ٹھیک ہے تو آپ کو دوسرا اس کا ویو بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ پہ انہوں نے اس کی سپیسیفکیشن لکھی ہوئی ہیں تو کیا چیز ہے کتنے بار پریشر ہے اس کا ٹھیک ہے یہ 880 میلی میٹر جو ہے اس کا ایک ہزار وارٹ ہے وہ 36 سے چاریس بار اس کا پریشر ہے ٹھیک کمپنی کمپنی بہت اچھی ہے اس چیز ہوگی بہت اچھی ہوگی میں آپ کو انشاءاللہ نیس ویڈیو میں چلا کے بھی چیک کر ہوں گا تو ہم سائیڈ پر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہمارا پریس کوڈ کا ٹھیک ہے اس کو میں پیک کر تو آپ دوسری دوسری مولس کمپنی کا واشر ہے وارٹ جیٹ واشر ہے اس کے باد یہ ڈیب ہے مولس کمپنی چائنا میڈ ہے اس کی آپ کو سپیس مکیشن بھی دیتا ہوں اس کو پر لکھی ہوئی ہے تو اس کا موڈل نمبر 50 S8 پاور 1.5 کلو وارٹ یعنی اس کو دو ہوس 6 بار یعنی کہ سو پیس بنجاتا ہے فلو اس کا 6.5 ہے وارٹ سنگل فیس ہے ٹھیک اس کے بعد سائج لکھا ہو ہے made in china مول کمپنی کا یہ بھی اچھا واشر اس کی ان باکس کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتا تو اس کی اس تائپ کی ہے اچھا جی سب سے پہلے ہمیں اس میں کیا چیز ملے گی اس میں جو اس کا پائی پہنا ان لیٹ والا پائی پہ ہے اس کا سائج پہ لیتے ہیں اس کے بعد یہ ہماری گن ہے وارٹ گن اس کی ٹھیک ہے یہ بھی اچھی کوالٹی میں ہے وارٹ گن اس کو سائج پہ لیتے ہیں اس کے بعد یہ ڈبے کو نکال لیں ہم یہ ہمیں اس کے دوستو اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں ہم آپ کو دکھاتا ہوں کھول کے اچھا جی سب سے پہلے دوستو اس کے اندر ہمیں شیمپو والی گن ملے گی پڑے بڑے سائز کے اندر ہے اس کے بعد پانی والا پائپ والی نوزل اور دوسری فلٹر اندر پہ لگے گا ہمارا اور اس کی جو مینوال بوک اس کے بعد دوستو اس کے ساتھ ہمیں یہ پائپ ملے گا یہ گن والا پائپ ہے جو گن کو لگے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی 20 فٹ کا ہو گا 20 پچی سو کا اور یہ ہمارا اوپر سے اس کو درہ بند کریں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں تو دوستو یہ مولیس کمپنی کا واشر ہے رجسٹر کمپنی اس کو پر لکھا بھی 12 پاور کی موٹر لگ ہو ہی ہے یہ سامنے اس کے پمپ لگا ہو گیا ہے ٹھیک ہے مولیس رجسٹر کمپنی واتر جیٹ واشر ہے ٹھیک ہے یہ اس کا وارٹر پروف بٹن ہے یہ ان لیٹ ہے اس کی تو یہ اس ٹائپ اس کا اٹھکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل فیس کے اندر ہے اس کی اس پیسیل گیشن یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور انہیں اس کی جو پاور ہے دو سو پندرہ سو وارٹ ہے ایک سو دس بار اس کا پریشر ہے ریٹیڈ فلو جس کا سکس پائیو لیٹر پر ہور ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ انہوں نے گیج لگائی ہوئی ہے گیج آپ کو بتائے گی کتنا پریشر ہوتا ہے آپ کا جواب سے آتے ہیں اس کو ٹھیک ہے آئل والی گیج لگی ہوئی ہے یہ بھی ایک اچھی کوالٹی کے اندر ہے اور وزنیا سائز کے اندر ٹھیک ہے تو اس کو بھی سائٹ پر کر لیتے ہیں تو یہ مولیس کمپنی کے اچھی کوالٹ میں بنا ہوگا ہے ڈیفرنٹ کمپنی یہ سب چائنہ کی ہیں لیکن کوالٹی میں ڈیفرنس ہوتا تھوڑا بہت ہے لیکن جو ہم چیز مگواتے ہیں وہ اچھی مگواتے ہیں تاکہ لونگ لائف پیلے جو بھی کسٹمرٹ کھیتے ہیں اس کو چلانے میں مزہ بھی آئے تو اس کو بھی ہم درہ پیک کر کے سائٹ پر کرتے ہیں اور پھر دوسرے واشر کی طرف چلتے ہیں یہ گھر آپ کو گھر کے شمال کے لیے ہو گیا اس کی سروس کے لیے ہو گیا جو بھی جہاں بھی شمال کرنا چاہے گا یہ اچھا واشر ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم سائٹ پر کر لیتے ہیں یہ چلا گیا ادھر سائٹ پر اس کے بعد دوستو یہ ایک کمپنی ہے کیا نام لکھا ہوگا ہے اس کو ہم درہ کھول لیتے ہیں یہ بھی سیم وہی چیز ہے صرف کمپنی کا نام چینج کیا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چائنا ایک جو بھی لوتا ہے ایک دو چیز ہوتی ہے وہ پاکستان میں بہتا ہے ایک کسی اور ملک میں بہتا ہے یہاں کسی اور کو بندے کو بہتا رہے تو وہ نام اس کا چینج کر لیتا ہے یا کچھ لوگ اپنی مرضے سے نام چینج کر لیتا ہے سیم چیز ہے وہی اس کے ساتھ اسیسری بھی وہی ہیں دونوں کے ساتھ اسیسری ہے ٹھیک ہے پامپ بھی وہی ہے سیم سپیسیفکیشن ہے تو اس کو چھیلنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے یہ جو آپ نے پہلے دیکھا ہے مولیس کا یہ وہی چیز ہے سیمپل ٹھیک ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اب آتے ہیں اس کی باری جوزی کا کارواشر ہے یہ بہت ہی ہی ویٹی ہے کمرشل استعمال کے لیے پچی سو وارٹ کے اندر ہے ہی ویٹی اس کے اوپر لکھا ہوئے اس کے بعد ہے ہائی ایفیشنسی موٹر لگی ہوئی ہے پریشر ریگولیشن ہے اس کے بعد باری پروٹیکشن ہے ہائیوی ڈوٹی کام کرنے والے ہوگے تو جیسے ایف ایٹ آیا تھا جو پانی واشر یہ بھی اسی ٹائپ کا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کے ساتھ آپ کو یہ پائپ دیکھ کے اس کا وزن بھی کافی اچھا ہے پائپ بھی کافی لمبی لیندھ ہے اس کے ساتھ اچھی کوالڈی کا پائپ ہے تو یہ آجاتا ہے یہ تھوڑا مینگا بھی ہے آپ کو کوئی بھی اگر واشر لینا ہوگا آپ سے کرین شوڑ لے لیں اس کا مجھا سینڈ کر دیں تو جیسے میں آپ کو اس کی پائپ با got اس کے بعد دوستو یہ اس کا جو دوسرا پائپ ہے انڈلیٹ والا پائپ ہے اس کے بعد ہمیں اس کے اندر یہ شیمپو والی گن ملے گی اس کے بعد ہم اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اچھا جی اس کے اندر دوستو یہ پانی والا فیلٹر ہے اس کی دو یہ نوزلیں پائپ والی اس کے بعد یہ جو ٹوٹی کو لگے گی آپ نے ٹوٹی کو لگانی ہوگی یہ اس کا ٹرانسپرنت فیلٹر ہے یہ ڈبے کو ہم نکال لیتے ہیں سائیڈ پر اچھا جی تو یہ ہمارا واشر ہے یہ اس کی گن ہے اس کے اندر جیسے ایف ایٹ آیا تھا ہائی پریشر واشر یہ بھی سیم وہی چیز ہے پچی سو وارڈ کے اندر ہے یہ اس کی گن ہے یہاں پہ پائپ لگے گا اس کی گن آپ اس کو تھوڑا سا لونگ بھی کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ لگے گی اس کی جو نوزل ہے نا پائپ کے لون دیئے میں آپ کو لگا کے بھی دکھاؤں گا اس جگہ پہ لگے گی اس کی جو گن ہوگی لمبی ہو جائے گی آگے سے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جی اس کو ہم سائیڈ پر نکال لیتے ہیں باہر تو یہ واشر کو باہر نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں سائیز میں بڑا ہے ہیبی ڈیوٹی کی اندر ہے کافی بزنی واشر ہے بنا ہوگا اچھا جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کا ڈیزائن بھی کافی تھوڑا سا ڈیفرنٹ باقیوں کی نسبت ہے کافی بڑی بارڈی کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ پیچھے اس کی وائر ہے وائر بھی کافی لمبی ہے اس کے بعد یہ پیچھے موڈر لیمبر لکھا ہوگا ہے جے اٹھارا موڈر لیمبر ہے موٹر ٹائی پچیس سو وارٹ ہے ورکنگ پریشر ایک سو داس بار ہے میکسما پریشر یہ ڈیر سو بارٹ دک جاتا ہے آپ کا فلو اس کا بارہ بارہ لیٹر پر منٹ ہار ہے والٹ جس کے سنگل فیس کے اندر ہے یہ اس کا آن آف بڑڈ ہے ٹھیک ہے دوپتو تو یہ ایک بہت زبردست شیف کے اندر ہے ایک ڈیفرنٹ چیز ہے کوالٹی میں اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے ہائیوڈوٹی واشر کے اندر جو اکثر لوگ ڈیمان کرتے ہیں کہ ہمیں بہت ہائیوڈوٹی واشر چاہیے تو ان لوگوں کے لئے پچیس سو وارٹ کی موٹر لگی ہوئی ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کمبلیڈ اسیسری کے ساتھ ہیں تو یہ ڈیفرنٹ واشر ہے جن کی انبوکسنگ کی ہیں اگر کوئی بھی بھائی لینا چاہے گا مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میرا آپ کو نمبر اوپر سکرین کے اوپر شہرہ ہوگا نیچے میں نے ڈیسکرین میں بھی لکھ دیا نمبر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آل اور پاکستان میں مارے ڈیلیوری جاتی ہے آپ کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ کسی بھی سٹی پر مگواہ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ سارے ہائی پریشر واشر ہے آپ کو جو بھی چاہیے ہوگا آپ نمبر میرا آپ کو سکرین پر شہرہا آپ سکرین شورٹ لے لیں اس کو مجھے سینڈ کر دیں میں آپ کو ریٹ بتا دوں گا تو ڈیلیوری آپ جام بولیں گے وہیں پہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو کر لیں تو دوستو آپ ویڈیو کو کر لیں لائک اور چینل کو کر لیں سبسکرائب تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکتے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اوکر فرمز اللہ حفظ چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا